موسیقی اسلام علیکم خبرنامے کی شروع کریں گے چار منار پولیس انسپیکٹر شیام بابو کا تبادلہ مندیر واقعے میں جانکداری کی کوشش کے بعد کمیشنر پولیس کی کار روائی مندیر کی تعمیر کا کوئی تحقن نہیں دیا گیا ہائی کورٹ کے حکم کے بعد پولیس کو مداخلت کا اختیار نہیں پولیس کمیشنر کی وضاحت نورخواہ بازار میں ایک کروہ باویس لاکھ روپے لاغتی ترقیاتی کاموں کا افتتاح صدر مندیس کا پیدل دورہ اور عوام سے ملاقات اور ترمل گری میں آٹی سی بس نے ایک تالیب ان کو روم دیا گرفتار ڈرائیور کو بے قصور ثابت کرنے پولیس کی کوشش اور اب خبروں کی تفصیح چاہمینار مندیر تنازے میں جانبدارانہ رویہ کی شکایات اور مشکوک رول پر انسپیکٹر چاہمینار پولیس شیام بابو کا تبادلہ کر دیا گیا ہے کمیشنر سٹی پولیس انوراک شرما نے شیام بابو کو اپنے دفتر پر ریپورٹ کرنے کی ہدایت دی اور ساؤت زون ٹاسک فورس انسپیکٹر موہن کمار کو چار منار انسپیکٹر مقرر کیا واضح رہے کہ مقامی پولیس کے تماشائی جیسے رول کی وجہ سے گزشتہ آٹھ روز سے شہر کے حالات کشیدہ ہیں افواہوں کا بازار گرم ہیں اور ساؤت زون کے عوام رات ہوتے ہی کرفیو جیسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں گزشتہ چند دنوں سے شہر میں جاری کشیدہ حالات کے بعد کمیشنر پولیس انوراک شرما نے پہلی بار شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کیا ساؤزون علاقے میں گزشتہ چند دنوں سے یہ اطلاعات گشت کر رہی تھی کہ زافرانی تنظیم میں مندر کی توسی کے سلسلے میں ریلی نکالتے ہوئے چار منار پہنچنے والی ہیں کمیشنر پولیس نے واضح کیا کہ انہوں نے کسی کو ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی ہے انہوں نے ایک سوال کا جواب میں یہ بھی کہا کہ مندر بنانے کے لیے انہوں نے کسی کو کوئی تیقن نہیں دیا ہے موقف کو جنو کاتون رکھنے کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے پس منظر میں انوراک شرما نے کہا کہ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد پولیس کو کسی مداخلت کا اختیار نہیں ہے پولیس کا کام محض امن و قانون کی صورتحال کو برخرا رکھنا ہے دورے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمیشنر پولیس نے کہا کہ حالات پرامن ہیں کسی کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ پرامن رہیں اور کسی افواح پر کان نہ دھریں اگر کوئی افواح پھیلائے تو اس کی پولیس کو اطلاع دیں شام ہوتے ہی نو بجے کے بعد میں ایسے ریومرز آ رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے کچھ ہونے والا ہے تو ایسے ریومرز کو بند کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے بند کرنے کے لیے میں لیڈرز سے اور آپ لوگوں کے ذریعے سے پورے عوام کو میں اپیل کروں گا کہ ریومرز کے اوپر بلکل دھیان نہ دیں کہ شہر میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے اور ہمارے سب لوگ جو ہے ایک دم چوکرنے ہیں مستعد ہیں اور کسی بھی طرح کی پریشانی ابھی یہاں پر نہیں ہے اور سب لوگ اتمنان رکھیں اور اپنا آرام سے رہیں سر چیرمینار کے مندر کے بارے میں جو کورٹ کا کل دیریکشن آیا ہے اس کے بعد میں پولیس کا کیا رول ہوگا سر پولیس کا رول جہاں تک ہے صرف لانڈ آرڈر مینٹین کرنے کا ہے باقی کورٹ کے آرڈر کے اندر بہت سارے الگ جو ایڈمیسٹریشن کے لوگ ہیں پارٹی ہیں اور وہ سب مل کر کے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کیا ہوتا ہے سر ایک لاسٹ کلاریفیکشن آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ VHP والے جب آپ کے پاس پرمیشن کے لیے آئے تھے تب آپ نے ان کو کچھ ایشورنس دیا تھا کیا کوئی ایشورنس میں نے نہیں دیا ہے کسی طرح کا بھی یہ بہت ہی غلط ہے جس نے بھی کہا ہے کہ میں نے ان کو کسی طرح کا ایشورنس دیا ہے بلکل غلط ہے اور میں نے کبھی کسی کو کوئی ایشورنس نہیں دیا کیونکہ پولیس کسی کو ایشورنس دے بھی نہیں سکتی بلکل ہمارا کام جو ہے سیمپل ہے law and daughter maintain کرنے کا ساؤزوم میں آپ کے دیپارٹمنٹ پر آپ کتنا سیٹسفائی ہیں میں ابھی جگہ تو پوری طرح سے سیٹسفائیڈ ہوں کہ کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے سارے لوگ جو ہیں ابھی یہاں پر مستعد ہیں پولیس کے عالی حددار تو افواہوں پر توجہ نہ دینے کی اپیل کر رہے ہیں اور یہ تیخون بھی دے رہے ہیں کہ شر پسندوں کو ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی لیکن اشرار عدالت کے احکامات کے خلاف مندر کی تعمیر و توسی کے لیے بزد معلوم ہوتے ہیں چارشنبے کی صبح سے ہی وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ غیر خانونی ڈھانچے پر شیڈ ڈالا جائے اور امن پسند شہریوں کو اشتیال دلا کر امن و امان کو بگھاڑا جائے چنانچہ مندر کی چارشنبے کے روز تین مرتبہ ایسی کوشش کی ہے چارشنبے کو بار بار یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ پولیس بھی ہماری ہے اور عدالتیں بھی ہماری ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون روکتا ہے اس طرح کے اشتیال انگیز رویے سے عوام کے دلوں میں مختلف خدشات پیدا ہونے لگے ہیں اب محکم پولیس کے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ وہ اشرار کو ان کے مقصد میں کامیاب ہونے کا موقع دیتی ہے یا عدالت کے حکم نامے پر عمل آواری کو یقینی بناتی ہے موجودہ حالات میں اگر پولیس نے ذرا سی بھی غفلت کا مظاہرہ کیا تو حالات سنگین ہو سکتے ہیں وزیراعلا کیرنگمار اڈی نے ستائیس تا انتیس ڈیسمبر منقد ہونے والی ٹیلیگو مہا سبا کانفرنس کے انتظامات کے سلسلے میں ایک آلاست ہی اجلاس طلب کیا اجلاس میں انتظامات سے متعلق امور پر تبادل خیال کیا گیا واضح رہے کہ وشاق اپٹنم میں نوود اکر ارازی پر منخد ہونے والی اس کانفرنس کے دوران لائن آرڈر کا بھی جائزہ لیا گیا ہے ٹیلیویشن پارٹی کے صدر چندرباب اونیڈو نے کہا ہے کہ حکومت عوام کی فلاہ بحبود اور ان کے مسائل کی ایک سوئی میں ناکام ہو چکی ہے ذلہ محبوب نگر میں میں آ رہا ہوں آپ کے لیے پدیاترہ کے دوران عوام سے خطاب کرتے ہوئے چندرباب اونیڈو نے کہا کہ آج ریاست برقی کے شدید بہران سے دو چار ہے جبکہ حکومت اس مسئلے کو نظر انداز کر چکی ہے ان کا کہنا تھا کہ تلگو دیشم دور حکومت میں برقی شعبے پر خصوصی توجہ دی گئی تھی اور کسانوں کے ساتھ عوام کو بھی برقی کی سربراہی میں لاپرواہی نہیں بڑھتی گئی لیکن آج کانگریس حکومت اس اہم شعبے کو نظر انداز کر چکی ہے اور برقی پیداوار میں اضافے کے لیے بھی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں صدر تلگو دیشم نے کہا کہ وائیس راج شکر رڈی اور کی روشیہ کے بعد اب کرن کمار رڈی بھی اسی روش پر چل رہے ہیں وائیس آر کانگریس پارٹی کی لیڈر وائیس شرمیلہ کی پدیاترہ آنندپور میں جاری ہے انہوں نے گنتکل کے ہنمان سرگل پر وائیس آر کے مجسمے کی نقاب کو شائع انجام دی شرمیلہ نے اپنی پدیاترہ کے اکیس میں دن عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی سماعت کی ریاست میں قیادت کی تبدیلی کے خانہ اور چیف منسٹر کی کرسی کے تمنائی وزیر پنچائد رات جانا رڈی نے اپنے دل کے چھالے پھوڑتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یہ بات مانتے ہیں کہ حکومت کرن کمار رڈی کی نہیں بلکہ کانگریس کی ہے لہٰذا اس میں تمام کانگریسی برابر ہیں وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ناگا جنار ساگر سے ازلا تلنگا اور گنٹور کو پانی چھوڑنے کے لیے نمائندگی کی گئی ہے جانا رڈی نے مختلف سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ وزارہ متحد ہیں اور تلنگانہ کے سوا کسی اور متبادل کے لیے تیار نہیں ہیں ایک اور سوال پر انہوں نے کہا کہ جب وزیر کا اہداہی ان کے لیے بوجھ بن چکا ہے تو وہ وزیر اعلیٰ بننے کی خواہش کیوں کریں گے پی سی سی صدر بی ستنار آئینہ نے ریاست میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی قیاس آرائیوں کو بے بنیاد قرار دیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس موضوع پر بعض اغبارات اور ٹی وی چینلز کی غلط ریپورٹنگ کی جا رہی ہے ان کی بیٹی کی شادی میں عہدے کی غلط استعمال سے متعلق الزامات پر تفسرہ کرتے ہوئے صدر پی سی سی نے کہا کہ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ ان کی بیٹی کی شادی میں انہوں نے اپنے عہدے کا کسی بھی طرح سے غلط استعمال کیا ہے تو وہ اس کے سامنے اپنا سر خم کر دیں گے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ نو سال سے وزیر ہیں اور اس دوران اگر اپنے عہدے کا روب جھارتے ہوئے ایک گس ارازی کا حصول کوئی ثابت کر دے تو وہ معذرت خواہی کے لئے تیار ہیں نیلم طوفان سے متعلق اپوزیشن کے بیانات کی مضمت کرتے ہوئے صدر پی سی سی نے کہا کہ حکومت متاثرین کی مدد کے لئے جنگی خطوط پر کام کر رہی ہے انہوں نے بتایا کہ چودہ نومبر کو شروع ہنے والی رکنیت سازی مہم کی تاریخ میں تبدیلی کرتے ہوئے انیس نومبر مقرر کی گئی ہے طوفان کی آمد سے قبل اطلاع دینے میں ناکام ہو جانے سے متعلق اپوزیشن کے الزامات پر صدر پی سی سی نے کہا کہ ہمارے پاس اسی کوئی جادوی چھڑی نہیں ہے جس سے آفات سماوی کا قبل از قبل اندازہ لگایا جا سکے صدر پی سی سی نے بتایا کہ میدک، سرکاکولم، وجہ نگرم، گنٹور اور ورنگل میں زلہ صدور کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے اور یہ زلہ صدور رکنیت سازی کے لئے زلہ انچارز بھی بنائے گئے ہیں صدر منلس اور رکنی پارلیمنٹ ہیدرباد بیریسٹر اسردین ویسی نے چہاشنبے کو حلق اسمبلی چاہمینار کے نورخواں بازار ڈیویجن میں ایک کروہ باویس لاکھ چھپن ہزار روپے لاغتی ترخیاتی کاموں کا استطاع انجام دیا بیریسٹر رویسی نے اے آر پی ہاؤس تا بالسٹی کھیت ایس ڈیویو ڈرین بالسٹی کھیت تا لال مٹی کی درگا ستہ ویس لاکھ پچاس ہزار روپے لاغتی بالسٹی کھیت تا فالکن ہوتل آٹھ لاکھ دس ہزار روپے کی لاغت سے سی سی روڈ گول خبر تا میراج سپلائنگ کمپنی بالسٹی کھیت تک سات لاکھ سات ہزار روپے کی بیٹی روڈ شتر خانہ گلی دارو شفا کے پاس دو لاکھ نوود ہزار روپے کی لاغت سے سی سی روڈ مگر کی بولی کے پاس پندرہ لاکھ تیس ہزار روپے کی لاغت سے سی سی روڈ اور زہرانگر میں سترہ لاکھ پچاس ہزار روپے کی لاغت سے سی سی روڈ کا افتتہ کیا صدر ملیس نے ڈیویجن کے دیگر علاقوں میں بھی تریخات کیاتی کاموں کا افتتہ انجام دیا اس موقع پر رکن اسمبلی چاہ منار سید احمد پاشا قادری مہر حیدرباد محمد ماجد حسین رکن کانسل الطاف حیدر ازوی کارپوریٹرز ریاض الحسن آفندی اور محسن بلالہ کے علاوہ مندلسی کارکنوں کی کسیر تعداد موجود تھی صدر ملیس نے اس موقع پر پیدل دورہ بھی کرتے ہوئے عوام سے ان کے مسائل دریافت کیے تشکیل تلنگانہ میں تاخیر سے مبینہ طور پر دلبرداشتہ ہو کر ایک نوجوان نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی متوفی کی شناخ تعدل آباد کے ساکن سنتوش کی حصے سے کی گئی ہے اس واقعے کے بعد عثمان یونیورسٹی کیمپس میں حالات کشیدہ ہو گئے ہیں تفصیلات کے مطابق سنتوش نے آرٹس کالیش کے پاس ایک درخت سے لٹک کر خودکشی کی یہ واقعہ منگل اور چہاشنبے کی درمیانی شب پیش آیا اطلاع عام ہوتے ہی سنکڑوں طلبہ یونیورسٹی کیمپس میں جمع ہو گئے جو حکومت کے خلاف نارے لگا رہے تھے حالات اس وقت مزید کشیدہ ہو گئے جب پولیس نے متوفی نوجوان کی لاش کو پوس مارٹوں کے لیے دواخنہ منتقل کرنے کی کوشش کی اس موقع پر سادہ لباس میں ملبوس پولیس ملازمین کے ساتھ طلبہ کی ہاتھا پائی بھی دیکھنے میں آئی احتجاجی طلبہ نے پہلے یہ مطالبہ کیا کہ جب تک تلنگانہ کے وزراء اور ارکان پارلیمنٹ اپنے عہدوں سے استفاہ نہیں دیں گے تب تک وہ سنتوش کی لاش کو اٹھانے نہیں دیں گے طلبہ گن پارک تک ریلی بھی نکالنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن پولیس نے ریلی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا عثمانیہ یونیورسٹی طلبہ جہیسی نے اس واقعے کے خلاف چہارشنبے کو تعلیمی داروں کے بند کا بھی اعلان کیا تھا عثمانیہ یونیورسٹی حکام نے حالات کو دیکھتے ہوئے چہارشنبے اور جمعیرات کو منقل ہونے والے امتحانات ملتوی کر دیئے سنتوش کو کیمپس پہنچ کر خراج پیش کرنے والوں میں پروفیسر کوزم دارام انخلابی شاعر گدر سی پی آئی لیڈر عزیز پاشا اور علاہدہ تلنگانہ تنظیموں کے قائدین شامل تھے سنتوش نے ایک خودکش نوٹ چھوڑا ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ علاہدہ تلنگانہ کی تشکیل میں تاخیر سے دل برداشتہ ہو کر اس نے یہ انتہائی اقدام کیا ہے بعد میں سنتوش کا پوس مارٹم یونیورسٹی کیمپس کے پاس ہی کیا گیا اور شام میں اس کا ارتھی جلوس نکالا گیا پولیس نے جلوس کو جب آگے وڑنے سے روکنے کی کوشش کی تو طلبہ کی جانب سے پولیس پر سنگ باری کی گئی اس دوران پولیس نے بھی طلبہ کو منتشر کرنے کے لیے لاتھی چارچ کیا اور آنسوں گیس کا استعمال کیا کیمپس میں چارچنبے کی شام تک حالات کشیدہ تھے یونیورسٹی کیمپس میں نوجوان کی خودکشی کے واقعے کے خلاف نارہنگوڑا کے پاس پی جے پی کی جانب سے دھرنا دیا گیا بی جے پی قائدین نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آخر مرکزی حکومت اور کتنی قربانیوں کے انتظار کرے گی احتجاجی بی جے پی کارکنوں نے یو پی اے حکومت کا علامتی پتلہ نظر آتش کرتے ہوئے علاہدہ تلنگانہ کی جلد تشکیل کا مطالبہ کیا پی سی کالج اے سی گارڈز کے طلبہ نے بھی کیمپس میں نوجوان کی خودکشی کے واقعے کے خلاف اے سی گارڈز کے پاس دھنہ دیتے ہوئے یو پی اے کے خلاف نارے لگائے